مارننگ بیت فرا مانوس یادے ہوتی ہیں شادیاں بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں شادیاں کا سیزن پیک پہ ہوتا ہے آپ بھی ہر روز کسی نا کسی ویڈنگ میں جا رہے ہوں گے یہ بھی یادیں ہوتی ہیں نا کہ آپ کی شادی ہوئی پھر انیورسری ہوتی ہے سو بہت ساری اپنی زندگی کو سمہاو ری وزٹ کر رہے ہوتے ہیں ان دنوں میں آج کا جو دن ہے وہ منصوب ہے ایک محبت کی شائرہ کے ساتھ جن کا یہ جو پہلا مجموعہ کلام تھا یہ واقعی ایک خوشبو تھا جس نے ہمیں اپنے سہر میں جکر لیا اور یہ خوشبو کا پیغام جو ہے یہ ایسا ہوا کے رخ پر پھر پھیلا کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہمیں ان سے محبت ہوتی چلی گی اس کے ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ پروین شاکر نے جو عورتوں کا خاص طور پر خواتین کے جو ایک جذبات ہوتے ہیں ترجمانی اس کی جتنے خوبصورت انداز میں کی اس سے پہلے ہمارے لٹریچر میں موجود تھی لیکن اتنی واضح آواز جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتی تھی سنائی نہیں دیتی تھی اور ایک عورت کا بھی دل ہوتا ہے اس کی بھی جذبات ہوتے ہیں اور وہ ان کو ایکسپریس بھی کر سکتی ہے یہ حمد جو ہے یہ پہلی دفعہ اردو نے اس کو ایکسپیرینس کیا اور اس نے اتنے شستہ انداز میں انہوں نے اپنے جذبات کی ترجمانی کی اتنا کھل کے انہوں نے اظہار کیا کہ انہوں نے دلی جیت لیا صرف عورتوں کی نہیں بہت سارے ان کی باتیں جہاں وہ مردوں کے لیے بھی بڑی ایکسپیسیف تھیں بڑی لاؤڈ تھی لیکن سمھاؤ عورتوں نے ان سے بہت زیادہ ریلیٹ کیا اور پیار بھی بہت زیادہ کیا انفورچنیٹلی آج ہی کے دن کافی سال پہلے 1994 میں وہ ہم سے اچانک جدہ ہوگی ایک ایکسپیسیدنٹل ڈیتھ اور ان کی جدائی تھی ایک تو ہی ایک بڑا جوان موت تھی اور اتنا جلد وہ ہم سے جدہ ہوگی لیکن اتنا اچھا کام میں چھوڑ کے گئی ہیں کہ آج تک اور ہمیشہ اردو عدب میں جب نام لیا جائے گا ذکر کیا جائے گا تو ان کا نام جو ہے وہ بڑے جلی روح میں ہوگا ماہ تمام ان کا وہ جہے اپنی زندگی میں ہی ہونہوں نے اپنا مجموعہ جو ہے ماہ تمام دے دیا تھا ایز ایف شی نیو کہ بس یہ جو ہے نا بس شاید ماہ تمام آخری وہ ہوگا لیکن ان کا آخری ایک جو تھا ہم نے ان کی شائری اور ان کی تمام کلیکشن جو ہے اس میں دیکھی آج کا دن ہم ڈیڈیکیٹ کریں گے اسی اپنی فیوریٹ اور محبوبہ شائرہ کو دو وجہات سے ایک تو یہ کہ وہ ریزرو کرتی ہیں ہمیں انہیں یاد کرنا چاہیے ہمیں جڑنا چاہیے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے کہ عدب میں کانٹیبیوٹ کیا ہے جاننا چاہیے کیا کچھ کہا گیا ہے and because of our love for her اور دوسرا یہ کہ ہم سب کو اپنی زندگیوں میں تھوڑا سا ہی سکرین ٹائم آف کر کے تھوڑی بہت ساری باتیں چھوڑ کر کچھ باتیں دل کی اور کچھ باتیں آپس میں گوسے کی اور کتابوں کی اور سوچ و خیال کی اور تخیل کی اور افسانوی اور فینٹسی اور زندگی کی حقیقتوں کو سہنے کی اور حوصلے کی کرنی چاہیے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ باتیں جتنے ہم آرٹیفیشل ہوتے جا رہے ہیں فیس بوک اور انسٹرگرام اور ٹک ٹاک اور وغیرہ وغیرہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سب ایک فیک دنیا کا اتنا زیادہ پرچار ہو گیا ہے کہ ایک ٹھہر اور تھوڑا دھیمہ ایک مزاج کے ساتھ زندگی کو سہنا اور رہنا اور جینا وہ تھوڑا بھولتے جا رہے ہیں تو لیٹس لیوٹ آج ہم اس کو تھوڑا سیلیبریٹ کریں گے سنائیں گے بھی ان کا کلام اور پھر آج مجھے ایک چیز کا اور بھی حساس ہو رہا ہے کہ اچھے دوست کتنی بلسنگ ہوتے ہیں اچھے دوست سے بڑی دنیا میں کامی کوئی اور نعمت ہے جو کہ شاید ہو بہت ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ایک بڑی نعمت اچھے دوستوں کا ہونا بھی ہے جس میں یہ جو ایک ان کا مجموعہ کلام ہے نا انکار یہ انہوں نے ڈیڈیکیٹ کیا تھا اپنی بہت پیاری دوست کو جن کا نام جو ہے پروین قادر آگا اور جب یہ زندگی سے دنیا سے چلی گئی تو ان کے جانے کے بعد ان کا ایک شعر ہے نا جو ان کی اپنے الفاظ میں اپنی تنہائی میرے نام پہ آباد کرے کون ہے جو مجھے اس طرح سے یاد کرے تو یہ حق ادا کیا ان کی دوستوں نے پروین شاکر ٹرسٹ جو ہے وہ بنایا گیا اس ٹرسٹ نے پوری دنیا میں پروین شاکر کے کام کو ان کے کلام کو زندہ رکھا اس کے ذریعے سے جو انکم وغیرہ جنریٹ ہوتی رہی وہ ان کے بیٹے کو ایڈکیشن میں ہیلپ ملتی رہی آج ان کا بیٹا مراد جو ہے وہ بھی بامراد ہے she is very well established in his life we will talk about it جب ہم شو میں جائیں گے لیکن ان کا بہت سارے بہت ساری خوبصورت نظمیں ہیں آپ کو بھی یاد ہوگی کس کو نہیں آت کہ کوبہ کو پھیل گئی بادشانہ سائی کی اس نے خوشبوں کی طرح میری پذیرائی کی کیسے کہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی سو ان ساری نظموں میں ایک جو میں ابھی آپ کو سنانا چاہی ہوں یہ بھی ہے وہ تو خوشبو ہے ہواوں میں بکھر جائے گا مسئلہ پھول کا ہے پھول کدھر جائے گا ہم تو سمجھے تھے ایک زخم ہے بھر جائے گا کیا خبر تھی کہ رگے جاں میں اتر جائے گا وہ ہواوں کی طرح خانہ بجاں پھرتا ہے ایک جھونکہ ہے جو آئے گا گزر جائے گا وہ جب آئے گا تو پھر اس کی رفاقت کے لیے موسمِ گل میرے آنگن میں ٹھہر جائے گا آخرش وہ بھی کہیں ریت پہ بیٹھی ہوگی تیرا یہ پیار بھی دریا ہے اتر جائے گا مجھ کو تہذیب کے برزخ کا بنایا وارث جرم یہ بھی میرے اجداد کے سر جائے گا سو بہت سے خوبصورت کلام سو ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہمیں واپس ہاؤں گی تو ہم ان سے جھڑے ہوئے بہت سار لوگوں کو آپ سے ملوانے والے ہیں پرمین شاکر کو یاد کرنے والے ہیں آج اور بہت سارا اور کچھ بھی شو میں رکے آپ دیکھیں گے لیکن اس سے پہلے ایک بریک موسیقی 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 موسیقی